اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم سمود کی جائے پیدائش قدیم جزیرہ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرآ اپنی ہریالی اور شادابی میں بے مثال ہے اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم آدھ قابض تھی قوم سمود بھی قوم آدھ کی طرح نہایت طاقتور طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا اس قوم کے دار الحکومت کا نام حجر تھا جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا اب یہ علاقہ مدائن سالح کہلاتا ہے مدائن سالح کے قدیم شہروں میں ایک العالی ہے جو آج بھی بہت پر رونک اور آباد ہے مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شہرہ پر تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر کی مساپت پر یہ شہر واقع ہے وادی سمود ایک جائے عبرت العالی شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر انیس سو بہتر میں اسے سیاہوں کے لیے کھول دیا یہاں کے ریلوی سٹیشن کا نام بھی مدائن سالح تھا تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاہت سے اجازت نام لینا ضروری ہے یہ لک و دک میدان چٹیل بیابان اٹھانا سے بیس مربع میل پر پھیلا ہوا ہے جہاں ہزاروں اکڑ کے رکوے پر وہ خوبصورت تاریخی امارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانے تراش کر بنایا تھا دوسری جانب نرم میدانی لاکوں میں آلی شان مقانات کے کھنڈرات ہیں ایک ہزار سال قبل مسیح کے ان فنپاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں سرخ بہاروں کے اندر اس شہر خموشان کی ہزاروں تاریخی امارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی عبادی چار یا پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار ٹیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآن میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے دوہزار آٹھ میں قوام محتحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا حضرت صالح ریح السلام منصب نبوت پر قوم سمود اپنے عالی شان و حلات سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم آدھ پر کہہرے الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداوں کی عبادت کرتے تھے ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا بے ہیائی فہاشی آخری حدود کو چھو رہی تھی مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا رکس و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے ایسے میں اللہ تعالی نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصف پر فائز فرمایا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے باہی صالح علیہ السلام کو بیجا سور آراب دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میں پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے اب وہ منکتہ ہو گئیں کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں اور جس بات کے طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کوئی شبہ ہے موجزے کی فرمائش حضرت صالح علیہ السلام کے مسلسل وعد و نصیت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لئے تشویش کا باعث تھا دراصل گرور و تقبر کے دلدل میں دھن سے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے عباؤ اجداد کے خداوں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے چنانچہ اس مسئلے کا حل دھوننے کے لئے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا اے صالح علیہ السلام اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا موجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم کیا موجزہ دیکھنا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے کوئی ایک ایسی اونٹھنی برامت کرو جو گھابن ہو یعنی بچہ دے ہم سب کے لئے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلان فلان خوبیاں ہوں حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر میں تمہاری یہ شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آوگے انہوں نے جواب دیا ہاں ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور گھڑ گھڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش قبوری کرنے کی التجا کی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہوئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹھنی برامت ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی یہ محیر الاقول منظر دیکھ کر قوم سمود لا جواب ہو گئی اس واقعے پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمر بن محلات بن لبیت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا لیکن اکثریت اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی اسی موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا امریکوم یہ ناقت اللہ یعنی اللہ کی بیچی ہوئی اونٹھنی ہے جو تمہارے لیے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا اونٹھنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چڑھتے رہتے سب قبیلے والے پیٹھ بھر کر اونٹھنی کا دودھ پیتے لیکن وہ کم نہ ہوتا حضرت صالح علیہ السلام نے کمیں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا ایک دن اونٹھنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سموت کے لوگ جب اونٹھنی پانی پینے آتی تو وہ کمیں کا سارا پانی پین جاتی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ اونٹھنی ہے ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روزہ تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا اونٹھنی کا قتل کچھ ہی عرصے بعد قوم سموت کو اونٹھنی کی موجودگی کھٹکنے لگی انہیں اپنے ہرے برے نخلستان میں ازادی سے گھومتی پھرتی اونٹھنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹھنی ایک ہی سانس میں پورے کوئن کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیح دیتے آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹھنی سے جان چھڑوانے کی تدبیر سوچنی شروع کر دی اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے مگر کیسے قوم سمود کے اثردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی آداد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں جس پر ان عورتوں نے دو عباش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹھنی کے قتل پر امادہ کیا جن کے ساتھ مزید سات عباش نوجوان شامل ہو گئے قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر میں نو افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ نو افراد اونٹھنی کے انتظار میں کونے کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے حضاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے جب اونٹھنی کونے کے قریب آئی تو مسدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پندلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اونٹھنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن صالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹھنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کار ڈالا اونٹھنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری اسی اصنا میں زخمی اونٹھنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لا تداد وار کیے گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئی ادھر اس کا بچہ باگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیختیں مارتا غائب ہو گیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا واللہ حوالہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا پرورام اونٹھنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے آخر انہوں نے اونٹھنی کی کونچیں کار ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ ناقت اللہ کی قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام اور فرمایا اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ادھر سموت کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹھنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے وہ انہوں افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سموت کے ہر مکرو فریب اور شیطان کی چالبازیوں سے خوب واقف تھا چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ نو کے نو افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے عذاب الہی کا نزول حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بہت کم تھا اور اب اتمام میں حجت ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف تین دن بچے ہیں اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچے کارڈ ڈالی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مزاق اور استحضاء کرنے لگے اور تنزیہ استفسار کیا کہ یہ تین دن ہم کیسے گزاریں گے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نہوست پوری طرح آیاں ہو جائے گی یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے اور چوتھے دن تم پر کہرے الہی نازل ہو گا اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہو گا ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھار کی صورت بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیا دل دہلا دیا چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے سسک سسک ترختم ہونے لگے کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ٹھیر ہو چکی اور کفر و شرک میں مبتلا گرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونک شہر شہر خموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں رشاد ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھار کی صورت میں عذاب لے آ پکڑا تب وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے کھویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وادی سمود سے گزر مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نوہ جری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین سے فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر چلو اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کونے کا پانی استعمال کرو اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کونے کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین نے دوسرے کونوں سے پانی لے کر آٹا گھوند لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھنکوا دیا اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل توبہ استقفار کرتے رہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائے اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا لہذا ان کے پاس نہ جاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اور نزار ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال دو سو اسی برس کی عمر میں ہوا مفسرین میں اس پر مختلف آرہ ہیں کہ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا ایک رائی یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوم پر عذاب کے بعد امان سلالہ سے دو سو کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر عباد ہو گئے جہاں ان کا انتقال ہوا ناسک میں ان سے منصوب ایک نزار بھی ہے جہاں ظاہرین کثیر تداد میں فاتح کے لیے آتے ہیں